تو کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کسی جگہ پر خودائی کر رہا تھا لیکن اس جگہ کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ جس جگہ پر خودائی کر رہا تھا وہ ہیل یعنی جہنم نرک کا دروازہ تھا اب اس نے خودائی کرتے کرتے اس راستے کو کھول دیا تھا جس میں سے ساری ہیل کی آدمائیں باہر آسکتی تھی یہ سب ہی وہ آدمائیں تھی جنہیں سزا کے طور پر ہیل میں بھیجا گیا تھا اب اس نے غلطی سے راستہ کھول تو دیا تھا دس بارے میں وہ خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا تب ہی ایک بہت ہی طاقتور آدمہ اس آدمی کے جسم میں آ جاتی ہے اور اس پر کابو پا لیتی ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں دوسرے ٹاؤن میں وہاں کا شیریف اپنی بیٹی کو سٹیشن پر لینے آیا تھا اس کی بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ آئی تھی جس سے وہ شادی کرنے والی تھی پر شیریف کو وہ بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن تب ہی یہاں پر کچھ گنڈے آ کر حملہ کر دیتے ہیں شیریف بھی ان پر گولیاں چلاتا ہے پر اسی لڑائی کے دوران شیریف کو ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اور جب گنڈے ادھر آئے تھے وہاں سے سب لوگوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب شیریف مرنے کے بعد سیدھا ہیون یعنی جنت میں چلا جاتا ہے یہ سیدھا ری پی ڈی ڈیپارٹمنٹ میں آ گیا تھا ریسٹن پیس ڈیپارٹمنٹ میں یہاں پر آتے ہی شیریف کی مراقات ادھر کی ہیٹ سے ہوتی ہے اس ہیٹ نے شیریف کی پوری فائل پر لی تھی جس کے بعد وہ اس کو نوکری دینے کا کہتی ہے اب دراصل بات یہاں پر یہ تھی کہ اس لڑکی نے شیریف کی فائل میں یہ پڑھا تھا کہ اس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے اور لوگوں کو بھی بچایا اس لیے تو شیریف کو سیدھا ہیگل میں بھیجا گیا تھا اتر صرف اچھی آتماوں کو ہی بھیجا جاتا تھا اب ہیٹ شیریف کو بتاتی ہے کسی وجہ سے زمین پر ایک مہینے پہلے ہیل کا دروازہ کھل گیا تھا اور وہاں کی ساری آتمایں زمین پر آ گئیں لوگوں کے اندر جا کر ان پر کابو پا لیتی ہیں ان کو اپنے طریقے سے چلاتی ہیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے دنیا میں دوبارہ سے زمین پر جا کر سب آتماوں کو پکڑ کر ہیل میں واپس بھیجنا ہے یہ سب باتیں سن کر شیریف بہت خوش ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ سے دنیا میں جا کر اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا اور خوشی خوشی ہاں کر دیتا ہے وہ اتنا خوش تھا کہ کانٹریکٹ کو بھی نہیں پڑتا اور سائن کر دیتا ہے اب اس کام کے لیے ہیڈ اس کو خاص قسم کی گن بھی دیتی ہے جن سے وہ زمین پر آنے والی آتماوں کو مار سکتا تھا وہ ہیڈ بتاتی ہے کہ تم اس گن کو کسی بھی آتما پر چلاوگے وہ سیدھا ہیل میں پہنچ جائے گی اب جس کے بعد شیریف کو دنیا میں زمین پر بھیج دیا جاتا ہے اب وہ آتے ہی وہاں پر ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام جین تھا جو اس کام میں اس کی ساتھی تھی اور اس کا ساتھ بے گی ادھر یہ ٹاؤن میں ہم کچھ گڑوں کو دیکھتے ہیں جو ایک بینک میں آ کر پیسے تو نہیں لوٹتے وہ لوگوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اب شیریف بھی ادھر آ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے پر جین اس کو اس کی بیٹی سے ملنے کے لیے روکتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری بیٹی تمہیں نہیں پہچانے گی تمہیں واپس سے دنیا میں آنے کی اجازت تو ملی ہے پر تمہیں تمہارا اپنا جسم بلکہ کسی اور کا جسم بیا گیا ہے اب یہاں پر ہم جین اور شیریف کا اصل چہرہ دیکھ پاتے ہیں ان دونوں کو دو عورتوں کا جسم دیا گیا تھا یعنی کہ عام انسانوں کو یہ دونوں نہیں دکھائی دیں گے کیونکہ یہ مر چکے تھے اور اگر تم اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہو اگر تم اس کو سب کو سچ پتا بھی دوگے تو وہ نہیں سمجھ پائے گی کہ اصلیت سچائی کیا ہے یہ سب باتیں سننے کے بعد شیریف کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ادھر شیریف کا دوست آتا ہے یہ بھی ان کو نہیں پہچان پاتا اسے بھی یہ دونوں دو عورتیں ہی نظر آ رہی تھی وہ ان کو بتاتا ہے کہ شیریف کے بیٹی کو کچھ گنڈے پکڑ کر لے گئے ہیں اب جلدی سے یہ ان گنڈوں کا پیچھا کرتے ہیں یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے بینک کے کچھ لوگوں کو بھی پکڑا تھا یہ دونوں ان کو پکڑنے کا پلان کرتے ہیں جن ان کے سامنے جا کر بتاتی ہے کہ میری بہن ایک پہاڑی سے گر گئی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں عورت کے روپ میں نظر آتے ہیں وہ کہتی ہے اسے کافی زیادہ چھوٹ لگی ہے اسے مدد کی ضرورت ہے پہلے تو وہ مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں جب جین ان کو پیسوں کا لالش دیتی ہے اب ان کے دو آدمی مدد کے لیے آتے ہیں جہاں پر جین کی بہن یعنی کہ شیریف نیچے گرنے کا ناٹک کرتا ہے لیکن اچانک سے یہ لوگ انہیں بہت مارتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچاتے ہیں اس پیچھے کو کھولنا کافی سطح مشکل ہو رہا تھا تب ہی ادھر جین کو ایک آئیڈی آتا ہے اس کے پاس جادوئی پانی تھا وہ ایک آدمی کے اوپر پھینک دیتی ہے دراصل اس آدمی کے سینہ پر گول نشان تھا یہ ان لوگوں کے جسم پر ہوتا تھا جن کے اندر ہیلکی آتما ہوتی تھی اسی لیے جین نے اس آدمی پر پانی پھینکا تھا اب جیسے ہی یہ پانی اس کے اوپر پھینکتی ہے اس کے اندر کی آتما باہر نکل کر پورے پنچرے میں پھیل جاتی ہے جس وجہ سے پنچرہ ٹوٹ جاتا ہے اور سب بھی باہر آ جاتے ہیں ادھر شریف گن نکال کر آتماوں پر چلانے لگتا ہے اور سب کو دوبارہ سے ہیل نرک میں بھیج دیتا ہے یہی پر ان کو سکینی نام کا لڑکا ملتا ہے جس کے اندر بھی ہیل کی آتما تھی اور یہ اس آتما کے لیے کام کر رہا تھا جو اس آدمی کے اندر تھی جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں کھودائی کرتے دیکھا تھا شریف اس کو بھی مارنے والا تھا وہ کہتا ہے تم مجھے مار کر کیا کروگی اور میں اس آتما کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس تمہاری جیسی گن بھی ہے مجھے گلتی سے ہیل میں بھیجا گیا ہے وہ آتما شریف کو بتاتی ہے جو اس لڑکے کے اندر تھی مجھے گلتی سے ہیل میں بھیجا گیا تھا میں صرف چوری ہی کرتا تھا میرا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا اب شریف اسے پوچھتا ہے اسے تصویر دکھا کر یہ آدمی کہاں پر ملے گا جو سب لوگوں کو اقواہ کر کر لے جا رہا ہے کیونکہ بتاتا ہے کہ وہ آدمی سب کو پکڑ کر اسے آدمی کے پاس لے جاتا ہے جس کے اندر ہیل کی خطر نہ قاتمہ ہے اور وہ سب کو اس جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں پر ہیل کا دربازہ ہے پر کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس آدمی کا آخر مشن کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اسی لیے شریف جین بھی سکینی کو لے کر ادھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ سارا ٹاؤن خالی تھا ادھر بہت کم لوگ تھے یہ یہاں کے میر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ہوتل میں کمرہ مانگتے ہیں پر میر دو عورتوں کو دیکھ کر یعنی جین اور شریف کو دیکھ کر کمرہ دینے سے منع کر دیتا ہے پر یہ دونوں اپنی گن بکھا کر اس سے کمرہ لے لیتے ہیں جس کے بعد یہ وہاں پر ٹاؤن کی ایک عورت سے پوچھتے ہیں کہ ٹاؤن کی سبھی لوگ کہاں پر ہیں وہ عورت ان کو بتاتی ہے کہ ٹاؤن کے میر نے ایک افواہ اڑائی تھی یہ پاس ہی ایک کفاہ میں کھدائی کرنے پر بہت سارا سونا ملے گا جس وجہ سے لالچ میں سب لوگ ادھر چلے گئے اور واپس نہیں آئے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جگہ پر جا کر دیکھنا چاہیے یہ آخر بات کیا ہے یہ سکینی کو باندھ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کو اس پر پھروسہ نہیں تھا اب جاتے ہوئے راستے میں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ بتاتا ہے ٹاؤن میں ہیل کا دربازہ کھلنے کی وجہ سے وہاں کی گیس ٹاؤن میں پھیلتے جا رہی ہے یہ آدمی طرح سے یہاں کا میر ہی تھا جس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ کہتا ہے میں بھی اس آدمی کے پاس گیا تھا جب سے اس نے یہ ماسک لیا تھا یہ بھی اس آدمی کے کنٹرول میں تھا اس نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ پورے ٹاؤن میں ادھر کفا میں بہت سونا ہے تب ہی ادھر اس آدمی کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس آدمی کے اندر خطر ناک آدمہ تھی یہ سب ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں اب یہاں پر ان سے ایک لڑکی ملنے آتی ہے یہ لڑکی بھی رائی پی ڈی کی ایجنٹی تھی لیکن یہ لڑکی وہاں کے ہتھیاروں کو چرا کر زمین پر ہی چھپ کر رہ رہی تھی جین کو اس لڑکی پر بہت گصہ تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے سارے ہتھیار اس خطر ناک آدمہ کے پاس بھی تھے جو اس آدمی کے اندر تھی اور یہی وجہ تھی وہ سب کو ہرا رہا تھا اب اس لڑکی کے جانے کے بعد جین بہت سوچتی ہے اس کو اس آدمی کا پلان سمجھا جاتا ہے کہتی ہے جب چاند پوری طرح سے لال ہو جائے گا تو وہ آدمہ جو اس آدمی کے اندر ہے ہیل کے دروازے کو ختم کر دینا چاہتی ہے تاکہ ساری آدمائیں دنیا میں آ جائیں اور ہیل کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے اور اگر ایسا ہوا ساری آدمائیں زمین پر آئیں ہر جگہ ان کا گبسہ ہوگا اور پھر وہ خطرناک آدمائیں راج کریں گی سب انسان مٹ جائیں گے شیریف بھی سب سن کر کافی حیران ہوتا ہے تب یہاں پر سکینی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ایک کاغذ لکھاتا ہے جس پر سب لکھا تھا جب شیریف کی گنڈوں کے حملے میں موت ہوئی تو سکینی نے اسے نہیں مارا تھا یہاں پر اس پر الزام تھا کہ اس نے شیریف پر گولی چلائی تھی وہ کہتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں مارا اور سکینی کو بھی اسی عورت نے چھڑایا تھا جس نے ان کو میر کے بارے میں بتایا تھا اب یہ سارے پلان کرتے ہیں کہ اندر کیسے جانا ہے مگر جین یہاں پر اندر جانے سے منع کر دیتی ہے دراصل جین جب انسان تھی یعنی زندہ تھی تو اس کو سب لوگوں نے مل کر چوڑیل سمجھ کر جلا دیا تھا تب سے یہ بیچاری آگ سے ٹڑتی تھی وہ شیریف سے کہتی ہے کہ میرے پاس لڑنے کے لیے جادوی پانی ہے دراصل یہ پانی ان کے گوڈ کے آنسو تھے اور اس ہیل کے راستے میں انہوں نے یہ آنسو ڈالنے تھے تاکہ اس سے ہیل کا دروازہ بند ہو جائے نہیں لوں گا تمہیں خود ہی اندر آ کر لڑنا ہوگا اپنے در کا سامنا کرنا ہوگا اب یہ اندر جا کر ان آتماوں سے لڑنے لگتے ہیں جو انسانوں کے اندر تھی جنہوں نے انسانوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا شیریف سکینی سے کہتا ہے سب کو بچاؤ اور سب کو باہر لے جاؤ اور یہاں پر وہ آدمی ان پر بھاری پڑ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر بہت خطر ناک آتما تھی اب یہاں پر خود ہی اندر جے نہ جاتی ہے وہ اس جادوئی پانی کو اس ہیل کے راستے میں گرا دیتی ہے جس سے اب چتنی بھی آدمائیں انسانوں کے اندر تھی نکل کر اس ہیل کے راستے میں چلی جاتی ہیں اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے پر وہ آدمی ابھی بھی باہر تھا جس کے اندر خطر ناک آتما تھی جو کہانی کے شروع میں دیکھی تھی وہ اب اس آدمی کے اندر سے نکل کر اپنے اصلی روح میں ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے اور اتر شریف اپنی گن لے کر اس میں بچا ہوا چادوئی پانی ڈال کر اس آتما کو بھی ختم کر دیتا ہے انہوں نے سب آدماؤں کو واپس ہیل میں بھیج دیا تھا جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے تھے یہ دوبارہ سے ٹاؤن میں جاتے ہیں جو اب لوگوں سے بھرا ہوا تھا ہر طرف چہل پہل تھی اب یہاں کا نیا میئر سکینی کو بنا دیا جاتا ہے اور اس عورت کو اس کا آسسٹنٹ بنا دیا جاتا ہے جس نے اس کو بچایا تھا سکینی کے اندر جو آتما تھی کہتی ہے میں ہیل میں نہیں جانا چاہتی وہ ایک اچھی آتما تھی اسی لیے جین اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے ہیون ملے جانے کی کوشش کرے گی پر تب تک اسے اتر یہ میئر بن کر یہاں کے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی مووے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں جین اور شریف مل کر شریف کی بیٹی کی شادی میں جاتے ہیں جو ابھی بھی ان عورتوں کے روح میں ہی تھے یہ اپنی بیٹی کو بتانی کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ ہیں پر وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی اب وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اچھی دعائیں دے کر چلی جاتی ہے یعنی کہ شریف اب چلا گیا تھا وہ جین سے کہتا ہے کہ میں واپس رائی پیڈی جا کر آرام کروں گا میں واپس جا کر سکون سے رہوں گا ہیون میں تب ہی جین ہستی ہے کہتی ہے لگتا ہے تم نے صحیح طرح کانٹریکٹ نہیں پڑھا تمہیں اب اس دنیا میں رہ کر سو سالوں تک آر آئی پیڈی کا کام کرنا ہوگا تم آرام نہیں کر سکتے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے